بسم اللہ الرحمن الرحیم سم الجمع علا قسمین پھر جمع دو قسم پر ہے مسحح ایک جمع صحیح ہے وہو ما لم یتغیر بنا او واحد ہی اور وہ وہ ہے کہ تبدیل نہ ہو اس کے واحد کا سیغہ و مکسر اور ایک مکسر ہے وہو ما یتغیر فیہ بنا او واحد ہی اور وہ وہ ہے کہ جس میں تبدیل ہو رہا ہے اس میں اس کے واحد کا سیغہ جمع کی دو قسمیں ہیں جمع سالم اور جمع مکسر جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت نہ رہے والمسحح علا قسمین اور جمع سالم دو قسم پر ہے مذکر ایک مذکر ہے وہو ما الحکب آخری ہی اور وہ وہ ہے کہ لاحق کیا گیا ہو اس کے آخر کے ساتھ واو مزموم ما قبلہ ایسی واو کہ جس کا ما قبل مزموم ہو و نون مفتوحة اور نون مفتوحہ کہ مسلمونا جیسے مسلمونا او یا ام مکسور ما قبلہ یا ایسی یا کہ مکسور ہو اس کا ما قبل و نون کزالکہ اور نون اس طرح ہو لیدلعلا انماہو تاکہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اکسر من مکسر من ہو اس سے زائد ہیں نحو مسلمینہ جیسے مسلمینہ و ہذا فی السحیح ہے اور یہ تفصیل اس میں صحیح میں ہے جمع سالم کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو ما قبل مزموم اور نون مفتوحہ یا یا ما قبل مقسور اور نون مفتوحہ ہو جیسے مسلمونا مسلمینہ تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیں جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مزموم اور نون مفتوحہ یا یا ما قبل مقسور اور نون مفتوحہ ہو جیسے مسلمونا مسلمینہ تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیں اور یہ تفصیل اس اسم میں ہے جو صحیح ہو عمل منقوس و بہرحال اسم منقوس فتحزفو یاؤو پس حزف کر دیا جاتا ہے اس کی یا کو مثل قازون و داؤون جیسے قازون اور داؤون اسم منقوس وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ماں قبل مقصور ہو جیسے قاضی اس کی جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یا کو حزف کر دیتے ہیں جیسے قازون اور داؤون اصل میں قازیون دایون تھا یا کو حزف کیا تعلیل کی تو قازون اور داؤون ہو گیا منقوس وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ماں قبل مقصور ہو جیسے قاضی جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یا کو حزف کر دیتے ہیں جیسے قازون اور داؤون اصل میں قازیون دایون تھا یا کو حزف کر دیا تعلیل کی تو قازون اور داؤون ہو گیا والمقصورو اور اسم مقصور یحزفو علفو ہو حزف کر دیا جاتا ہے اس کے علف کو ویبقا ماں قبلہ مفتوحا اور باقی رکھا جاتا ہے اس کے ماں قبل کو مفتوح لیدلہ علا علف محزوفتن تاکہ دلالت کرے علف محزوفہ پر جیسے مصطفیون اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو جیسے مصطفیون اس کی جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علف کو حزف کر دیتے ہیں اور ماں قبل کے فتح کو باقی رکھتے ہیں تاکہ علف محزوفہ پر دلالت کرے اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو اس کی جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علف کو حزف کر دیتے ہیں اور اس کے ماں قبل کے فتح کو باقی رکھتے ہیں تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ علف حزف ہوا ہے جیسے مصطفیون اصل میں مصطفیون تھا یا متحرک ماں قبل مفتوح علف کیا پھر علف کو التقائے ساکنین کی ورائے سے گرا گیا تو مصطفیون ہو گیا مصطفیون اصل میں مصطفیون یا متحرک ماں قبل مفتوح علف کیا پھر علف کو التقائے ساکنین کی وجہ سے حضف کر دیا تو مصطفیون ہو گیا وَيُخْتَصُ بِأُلِلْعِلْمِ اور یہ مختص ہے زویل اکول کے ساتھ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ اور بہارحال عرب کا قول سِنُونَ كَيْسَالْ أَرْزُونَ زمینِ سُبُونَ گروح قُلُونَ گُلِیْرَنْدِ فَشَازٌ پس یہ شاز ہیں جمع مذکر سالم کی وَأَوْا نُونَ یا یا نُونَ کے ساتھ جمع زویل اکول کے لیے آتی ہے جمع مذکر سالم کی یہ جمع وَأَوْا نُونَ اور علف نُون کے ساتھ یہ صرف زویل اکول کے لیے آتی ہے اس پر سوال ہوا سِنُونَ اَرزُونَ سُبُونَ قُلُونَ جو جمع ہیں سِنَةٌ اَرْزُونَ صِبَةٌ اور قُلَةٌ یہ نہ تو مذکر ہیں اور نہ زویل اکول ہیں پھر ان کی جمع وو اور نون کے ساتھ کیوں لائی گئی سوال ہوتا ہے سینونہ جو سینہ تن کی جمع ارزونہ جو ارزون کی جمع سبونہ جو صوبہ تن کی جمع اور قلونہ جو قلتن کی جمع ہے نہ تو یہ مذکر ہیں نہ زویل اکول ہیں پھر ان کی جمع وو اور نون کے ساتھ کیوں لائی گئی جواب دیا کہ یہ شاز ہے ویجبو یعنی خلاف قیاس ہے ویجبو اور واجب ہے اللہ یکونا افعالا کہ نہ ہو ایسا افعال مؤنس ہو فعلا او کہ جس کی مؤنس فعلا ہو کہ احمر و حمراء جیسے احمر اور حمراء ولا فعلانا اور نہ ہو ایسا فعلانا مؤنس ہو فعلا جس کی مؤنس فعلا ہو جیسے سکران اور سکرہ ولا فعیلا اور نہ ہو ایسا فعیل بمعنی مفعول جو مفعول کے معنی میں ہو جیسے جریح بمعنی مجروح زخمی کیا ہوا وَلَا فَعُولًا أَرْنَا اَيْسَا فَعُولًا هُو بِمَعْنَا فَائِلٍ جو فائل کے معنی میں ہو جیسے سبورن بمانے سابر وہ اسم جس کی جمع مذکر سالم لانی ہو اس کی چار شرطیں ہیں نمبر ایک وہ ایسے افعالوں کے وزن پر نہ ہو جس کی مونس فعلا آتی ہے جیسے احمر اس کی جمع مذکر سالم نہیں آئے گی کیونکہ اس کی مونس حمراء آتی ہے وہ اسم جس کی جمع مذکر سالم لانی ہو اس کے لئے چار شرطیں ہیں نمبر ایک وہ ایسے افعالوں کے وزن پر نہ ہو جس کی مونس فعلا آتی ہو جیسے احمر اس کی جمع مذکر سالم نہیں لائیں گے کیونکہ اس کی مونس حمراء بروزن فعلا آتی ہے نمبر دو وہ اسم ایسے فعلان کے وزن پر نہ ہو جس کی مونس فعلا آتی ہو چنانچہ سکران کی جمع مذکر سالم نہیں آئے گی اس لئے کہ اس کی مونس سکرا آتی ہے دوسری شرط یہ ہے وہ اسم ایسے فعلان کے وزن پر نہ ہو جس کی معنیس فعلہ آتی ہے سکران کی جمع مذکر سالم نہیں لائیں گے اس لئے کہ اس کی معنیس سکرہ آتی ہے نمبر تین وہ اسم ایسے فعیل کے وزن پر نہ ہو جو مفعول کے معنی میں ہو چنانچہ جریحن کی جمع سالم نہیں آئے گی کیونکہ یہ مجروحن کے معنی میں ہے تیسری شرط یہ ہے وہ اسم ایسے فعیل کے وزن پر نہ ہو جو مفعول کے معنی میں ہو چنانچہ جریحن کی جمع سالم نہیں لائیں گے کیونکہ یہ مجروحن کے معنی میں ہے نمبر چار وہ اسم ایسے فغولن کے وزن پر نہ ہو جو فائل کے معنی میں ہو چنانچہ سبورن کی جمع نہیں لائیں گے جمع مذکر سالم نہیں لائیں گے کیونکہ یہ سابرن کے معنی میں ہے ویجب حسف نون ہی اور واجب ہے اس کے نون کو حضف کرنا اضافت کی وجہ سے جیسے مسلمو مسرن جمع مذکر سالم کے نون کو اضافت کے وقت حضف کرنا واجب ہے جیسے مسلموں مسرن اصل میں مسلمونہ تھا نون کو حضف کر دیا تو مسلموں مسرن ہو گیا